وطن کو بدلنا بھی ہے اس وطن کے غریبوں کا مظلوم کا حق دلانا ہے مجبور و محروم کا سب کے ہے برزوبان MQM پاکستان اے مہاجر کی شان MQM پاکستان موسیقی نارے 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 مہاجر نارے 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 مہاجر زندہ ہے مہاجر جیلوں میں جا کر گولی پی کھا کر زندہ ہے مہاجر زرزور سے بولو للکان کے بولو زرزور سے بولو کوئی آکھر دیکھے کوئی آکھر دیکھے تکرا کر دیکھے قوت دی قوت نارے 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 مہاجر نارے 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 مہاجر نارے 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 متحدہ زرزور سے بولو زرزور سے بولو دشپن بھی سن لے یہ سن لے سارے اعلان ہمارا زرزور سے بولو کہ اب بھول گئے تم وہ جل کی راتے وہ دکھ کی باتے ظالم کا تشدد زرزور سے بولو للکارت کے بولو کیا بھول گئے تم ماں کو گھلی بینوں کو گھلی زرزور سے بولو زرزور سے بولو زرہ ہولے بولو زرہ دھیرے بولو تشمن نہ سن لے یہ سن لے سارے اعلان ہمارا اب نہیں چھکے گا اب نہیں چھکے گا اب نہیں چھکے گا نارے مہاجر ایم کیو ایم پاکستان کے اسٹیج پر بیٹے ہوئے کارکنان ایم کیو ایم پاکستان کے محنتی جفاکش نظریاتی کارکنان اور ایم کیو ایم کے ہامی اور ووٹ بینک میڈیا کے دوستوں اسلام علیکم اتنی انرجی چند مہینوں کے لیے اگر پاکستان بنانے والے ان کی اولاد اور موجودہ نسل کو چند مہینوں کے لیے اس ملک کا اختدار مل جائے تو اتنی انرجی ہے اتنا کرنٹ ہے کہ پورے ملکی لورڈ شیڈنگ صرف لیاقت آباد کے اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے یہ لوگ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایک تاریخی جلسہ عام کا انعقاد ہوگا اتنا اعتماد اتنا کانفیڈنس مجھ سے بھی کئی اینکرز اور انٹرویور نے پوچھا کہ آپ اس منظر انسانوں کے سمندر کو کیسے ڈسکرائب کریں گے ہم نے کہا وہ تو خیر ہوئی ہم تو بلاول بھٹو زرداری کہ جلسے کے جواب میں اپنے بھائیوں اور بزرگوں کو تو زحمت دینا ہی نہیں چاہتے تھے ہماری بہنیں بیٹیاں ہماری مائے کافی تھی اس پنڈال کو بھرنے کے لیے درست جو کہہ رہے تھے ایم کیو ایم پاکستان تقسیم ہو گئی ایم کیو ایم پاکستان کے بکرے ہو گئے ہو سکتا ہے ایم کیو ایم اور مہاجر سیاست کرنے والے وقتی طور پر عارضی طور پر کسی اختلاف کی وجہ سے تقسیم نظر آئے لیکن ایم کیو ایم پاکستان کا ووٹ ایم کیو ایم پاکستان کی سپورٹ بیس نہ کل اس میں کوئے تھے بکرے تھے نہ کوئی تقسیم تھی ایم کیو ایم پاکستان کا ووٹ بینک کل بھی ایک تھا آج بھی ایک ہے اور کل بھی ایک ہوگا درست درست میری میری بہنوں بیٹیوں میرے بھائیوں آپ پاکستان بنانے والے اور ان کی اولادوں کا جلسہ ہے مجھ سے یہ سوال پوچھا جا رہا تھا میں نے کہا آج بڑی بریکنگ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اتنے ٹکرز ٹی وی پہ چلیں گے ایک ایک سوال کا قرارہ چیا میرے ساتھیوں نے جو مجھ سے پہلے یہاں پر آئے میں تو آپ کو بھی یہ آفر کر رہا ہوں کہ دس سال سے ہم بولنگ کرا رہے تھے اب ہمری بیٹنگ کا بھی وقت آیا ہے ارے کیا کہا اب ہمری بیٹنگ کا بھی وقت آیا ہے سرسوں کے تیل سٹوک کرو بیٹ پر تیل لگا کے اس کا سٹوک لکالنا ہے اور تیل بچے گا وہ سکائی کے لیے بھیجوانا ہے کیونکہ ہمیں کسی اور نے نہیں للکارہ ہمیں للکارہ ہے پپا پپا پپو 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 پاٹی نے سید ایک ہی خاندان کی میراس ہے دس سال سے بلا شرکت غیرے ارے عام سندھی کسان مزدور ہاری عام اسی حالت میں زندگی بسر کر رہا ہے جو سیتالیس میں کر رہا تھا جو انیس سو ستر میں کر رہا تھا جو دو ہزار آٹھ میں کر رہا تھا ان کا ان کا دس سال کا بدترین عامریت سے بھرا ظلم اور ناانصافیوں سے بھرا ہوا اس کی اس ظلم کی چکی چکی میں صرف مہاجر ہی نہیں اردو بولنے والے ہی نہیں بالخصوص پورے سندھ میں رہنے والے اس چکی میں پیسے گئے ہیں دھرست یہ غلط ایسا ہے یا نہیں ہے ارے ہم نے تئیس اگس کو ساٹی کو بچایا تھا لوگوں کی چالیس سالہ محنت کو بچایا تھا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ چالیس سال کی محنت نظریہ اور لوگوں کے خون پسینے سے تک پہنچنے والی ایم کیو ایم کتنا ہی بڑا حادثہ کیوں نہ ہو کتنی ہی بڑی لرائی کیوں نہ ہو اختلاف کیوں نہ ہو انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم کا ووٹ بینک سپورٹ بیس وہ اپنے رہنماؤں کو بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہونے دیں گی یہ آج آپ کی آرہ کا احترام ہے آج یہ ہمارے ووٹ بینک نے ہماری سپورٹ بیس نے ہمارے ہامیوں نے میں جب ایف سی ایریا میں آیا پپو کی پہلی لیاخت آباد پپا پپو پپو جب تخریر ہو گئی میں اسے کیمپ لگا کر ایف سی ایریا میں آیا لیاخت آباد میں آیا بتائیں یہاں جو ایف سی ایریا کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں جو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ خاص طور پر بھی والی بہن میسیس جاوید انہوں نے میں ان کے نام لے رہا ہوں ارے رابطہ کمیٹی کی کیا حیثیت ہے کنوینئر کس چڑھیا کا نام ہے بھٹی کنوینئر ارے یہ کون سی ذمہ داری اور عوضے ہیں یہ ہے اصل ہماری مال ہماری مطا ہماری عزت اور ہماری آبرو یہ ہے ورنہ کاہے کا اسٹیج کاہے کی رابطہ کمیٹی اور کاہے کا کنوینئر اور سربراہی کا جگہ اور اللہ جھوٹ نہ بلوائے اب یہ بھی تیہ ہو گیا کہہ رہے یہ ڈھیکو رسن والے کا خرچہ بھی ہم کیوں کریں یہ کرزیاں بھی کیوں لگوائیں یہ گراؤنڈ یہ جلسے کا پندار کیا ہم کرسیوں کے محتاج ہیں اور ہم نے کہا تھا کہ 86 کی ایم کیو ایم بنائیں گے انشاء اللہ تعالیٰ ایک پڑھا لکھا پرامن سیاسی عمل قائم کریں گے ایمانوں میں محنت کرنے والوں میڈل کلاس کی جماعت بنائیں گے یہ وعدہ 23 اگست کی پریس کانفرنس جب پارٹی کی بات دور جب پارٹی کے بگھرنے کا خطرہ تھا تقسیم ہونے کا خطرہ تھا جب یہ بات دور میں نے سمالی تھی تو میرا پہلا وعدہ آپ سب سے یہ تھا کہ ہم ایک پڑھی لکھی ایک صاف ستری ایک نظریاتی ایک ادم تشدد اور ادم تصادم پر مبنی ایم کیو ایم خائم کریں گے سو ہم نے اپنا وہ وعدہ پورا کر دیا یہ ڈسیبلن یہ تنظیم اللہ کے فضل و کرم سے آج اور یہ ہمیں ہمارے ہی گھر میں آکے زلیل اور رسوہ کریں گے ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ہمارے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرنے کا عمل تیز کریں گے ارے یہ اسی فیکٹری کی ایک ناکام پروڈکٹ اسی نظریہ اسی فیکٹری کی ایک ناکام پروڈکٹ نے مجھ پر ہی نہیں آپ سب پر کہا جو فاروق سکتار کے ساتھ ہے ان پر اپنے دروازے بچ کر لیں تو خدا کی قسم آپ نے اپنی اپنی سیاست کے دروازے بند کر دیئے کسی کو کسی کو لانے اور آنے کے دروازے بند نہیں ہیں بلکہ دروازے اس لیے بند کیے بند کیے کہ کوئی نکل نکل کے واپس جانا شروع نہ ہو اس لیے دروازے بند کیے ہیں ہمارے لیے دروازے بند نہیں کیے میں ایم پی اے جہاں اتنے ایم پی اے اور ایم اے چلے گئے میں انہیں بھی غددار نہیں کہتا اب ایم کی لغت میں یہ لفظ کسی کے لیے اجتماع نہیں ہوگا درست یا غلط صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے اور جب تک واپس نہ آئے تو غددار نہیں ہم بھولا کہیں گے اور زیادہ سے زیادہ بھولا کہیں گے کیا خیال ہے تو یہ بھولے اور بھولے اور بھٹکے اللہ آج کے بعد ریورز گیر لگ گیا ہے واپسی کا سلسلہ کل سے تاؤن یونیٹ ریجسٹر لے کر بیٹھ جائے انشاءاللہ جائے ہیں اس سے زیادہ واپس آئیں گے انشاءاللہ کیونکہ بھائی ہم روپوں میں سود کا کاروبار نہیں کرتے لیکن بھری میں اگر کسی نے ہم سے کچھ قرض لیا ہے تو وہ قرض سود کے ساتھ واپس لیں گے انشاءاللہ درست اب آئیے پیپلز پارٹی نے اپنی پوری سیاسی زندگی میں پاکستان بنانے والوں کے سندھ کے شہروں میں رہنے والوں کے خلاف نفرت دیکھیں دیکھیں اس نے ظلم کی چکی میں مہاجروں کے ساتھ سندھی بھی پنجابی بلوچ ہزارے وال سرائی کی پختول کشمیری گلگتی کون سا پاکستانی ہے ظلم کی چکی میں نہیں پسا گیا میں نے ان سے کہا تھا کہ 23 اگست کے بعد 30 دسمبر کا ہم نے ایک پروگرام تھا 23 اپریل کو ایک ریلی نکالی اور اس کے بعد ہمارے یوم تاسیز کے پروگرام ہوئے ہم نے کہا تھا کہ تم ڈفرتوں کے بھیج بوگے ہم ان کے درختوں میں سے بھی محبت کے پھول اگھائیں گے یہ ہماری تہذیب ہے یہ ہماری تربیت ہے یہ ہماری روایت ہے تمہیں تقسیم کرنا آتا ہے مشرقی اور مغربی پاکستان کی تقسیم بھی تمہارا حصہ ہے تاریخ اس بات کی گواہ ہے حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ اس بات کی گواہ ہے آکے ہمارے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے تم نمک پاسی کر کے چلے چلے گئے تم سے تو صرف ایک سوال لیاقت آباد کی بہنیں اور بیٹیاں پوچھتی ہیں کہ وہ پاکستان کی واحد عورت جو حکمرانی تک پہنچی تھی اس کے قاتلوں کو دس سال میں تم نے کیوں نہیں پکڑا ایک ہی سوال سو سنار کی ایک لوہار کی اور یہ آج ایک جلسے کے لیے ہمیں کٹھا نہیں ہوئے یہ آج ایک ایسی عظیم تر وسی تر یونٹی یک جہتی اور اتحاد قائم کرنا ہے جو پاکستان میں ہر مہاجر اور ہر مظلوم جسے تیسرے درجے کا شہری بنا دیا گیا ہے اسے قومی قومی دھارے میں واپس لاکر پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنانا ہے پاکستان کو خوشحال بنانا ہے پاکستان کو ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ بنانا ہے درست یا غلط تو میرے بھائی پہلے پھپو پپا اور پپو بیٹھ کر اپنی ماں اپنی بیوی اور اپنی بھابی کے قاتلوں کو تو گرفتار کریں بھائی ان کا مقدمہ تو چلا لے اور ہم پر صرف وہی رات وہی پروپیگینڈا دہشت گرد ہیں جو بے روزگاری کی شرعہ ہے سندھ کے شہروں میں خاص طور پر ہمیں وہ کوٹا سسٹم جو چالیس سال بعد دوہزار تیرہ میں آئینی طور پر قانونی طور پر ختم ہو گیا ہے آج بھی ہمیں اسی کوٹا سسٹم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے ہمارا جائز روزگاری پپا پپو اور پھپو پھپو اپنے مزید بھنجو بھنجیو بھتیجو اور بھتیجیو میں تقسیم کر رہے ہیں درست بے روزگاری کی شرح اتنی ہے اگر یہ ایم کیو ایم کا عدم تشدد عدم تصادم کا نعرہ نہ ہوتا تئیس اگس سے آج تک ہم اس پر سختی سے کار بند نہ ہوتے تو تم نے جس طرح کا محول نائنصافی کا ظلم اور ستم کا رائج کیا ہوا ہے اس میں بے روزگار کہا جائیں گے جب کوٹا ستم ختم ہونے کے باوجود بھی ملازمتوں میں سرکاری نوکریوں میں چھوٹے کاروبار میں سنتکاری سرمایہ کاری میں اور اس کے ساتھوں کے داخلوں میں اگر ہم پر دروازے بند کرتا ہے یہ مرہوم کوٹا سسٹم جو مر گیا ہے اس کے بعد باوجود بھی سنتکے شہروں میں ظلم اور نائنصافی کا سبب بنا ہوا ہے تو مجھے بتائیں کہ اگر پھر بھی کراچی میں لوگ اس امید کے ساتھ بیٹھے ہیں مجھے پوچھا ایک اینکر نے کہ یہ کیا ہے میں نے کہ بھائی یہ وہی منظر ہے جو تم نے دو سال پہلے اینے دو سو چھیالیس میں دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا ارے دیکھا تھا دیکھا تھا کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے اینے دو سو چھیالیس میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو اینے دو سو چھیالیس میں ہوتا ہے کوٹا سسٹم غیر آئینی ہے ختم ہو گیا ہے اس پر عمل درامت ہونا چاہیے نوکنیوں کے دروازے ہمارے نوجوانوں ہمارے بچوں پر بھی کھلنے چاہیے ورنہ ایم کیو ایم پاکستان ایک طویل عرصے تک ان کو جرائم کی دنیا انتہا پسندی اور دہشت گردوں کی طرف سے جو پیکیجز آفر ہوتے ہیں پیکیجز آفر ہو رہے ہیں پیکیجز آفر ہو رہے ہیں بے روزگاروں کو وہ کب تک ان پیکیجز کو ریزسٹ کر سکتے ہیں جب تک بے روزگاری کا خاتمہ نہیں ہوگا وہ صحیح بات کہی تھی میرے ایک ساتھ کہ ٹیکس ہر سال پندرہ سو عرب کا پچیس سو عرب میں سے وفاقی حکومت بے روزگاروں سندھ کے شہروں بلخصوص کراچی سے ملتا ہے یہ ترقی کا انجن ہے تریشت کا مرکز ہے اور اسی پہلوان کو جو تمہارے لیے یہ سب لڑائی لڑا یہ جو وار آن ٹیرر ہے ضرب عزب ہے پاکستان نظم اور نسک ہے یہ سب کراچی کے خون اور پسینے کی کمائی کا ٹیکس ہے جس سے یہ پورا ملک چر رہا ہے درست اور پھر پچیس سو میں سے پندرہ سو عرب ہم دیں اور پندرہ سو میں سے سندھ کو ہر سال سیکڑ روپے ملے ہم کی ام سی تو اگر تم نے نو عرب دیئے یہ خیرات سے بھی کم ہے یہ صدقے سے بھی کم ہے یہ زکاة کی رقم سے بھی کم ہے ہمیں زکاة پر گزارہ کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے ہمارے ٹیکسوں سے اور پھر چند سکے ہماری جھولی میں گرا کر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ماف کرو بچوں جس دن ہم نے ماف کرنا شروع کر دیا تو ایسا کہر الہی نازل ہوگا کراچی کو چھوڑو پاروخ ستار اس طرح جلسے عام سے خطاب کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جلسہ تاریخی ہوگا انہوں نے کہا کہ ایم کو انیس سو چھاسی کی ایم کی ایم بنائیں موسیقی